موسیقی 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 کرنا ہے وہ اس کی پرفومنس ہوگی کانٹریکٹی اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ جو ہے بی جو ہے اے جو ہے وہ اس کے خلاف بی کے خلاف سو کر سکتا ہے بی کو کیلئی اس نے پرفومنس جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں کی اب یہاں پہ اسی بات سے بات ایک نکل بھی ہے کہ جو پرفومنس ہے کانٹریکٹ کی جہاں پہ ٹائم منشن کیا ہوا ہے وہاں پہ اے جو ہے اپنی پرفومنس کو فلفل نہیں ٹائم اگر ہوتی تو وہ بھی خصوص کرے گا لیکن سام ٹائم اس طرح کے کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی پروپر کوئی اپروپرییٹ کوئی سپیسیفک پرفارمنس جو ہے وہ مینشن نہیں کی گئی ہوتی کانٹریکٹ کے اندر اس طرح کی سیٹویشن میں کیا ہوگا کہ جو کانٹریکٹ کا پولفیلمنٹ ہے پولفیلمنٹ آف تا پرفارمنس ہے وہ ڈیماند کی جائے گی کہ اس کا جو ایک پروپر ایک سفیشنٹ جو ٹائم ہوگا کانٹریکٹ بھی پرفارمنس ویدین دی سفیشنٹ پیویڈ آف تا ٹائم اس میں پھر یہ چیز آ جائے گی کہ سفیشنٹ ٹائم کے اندر اندر وہ جو ہے کانٹریکٹ ہے اس کو پرفارمنس کیا جائے جہاں پہ مینشن نہیں ہوگا نورملی اب اس میں اس کی ڈیمانڈ کون کرے گا ہو کانڈ ڈیمانڈ پرفارمنس جس میں آپ کا آ جائے گا جی پروپیزی پروپیزی جو ہے وہ آپ سے پرفارمنس کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یعنی پروپیزر اور پروپیزی پروپیزی جس نے وعدہ کیا ہے وہ آپ سے جس نے وعدہ لیا ہے پروپیزی اور پروپیزر جس نے وعدہ کیا ہے پروپیزی can ڈیمانڈ the performance in contract and contract law اس میں آپ جو پروپیزی ہے وہ اس کی ایکزمپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پروپیزی آپ حرض کریں کہ A نے B سے کہا کہ میں آپ کو مجھے دو ہزار روپیہ ادھار دے دو یہ دو ہزار روپیہ میں تمہیں دس طریق کو واپس کر دوں ٹھیک ہے اب سمپل ایک اگزامپل ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ دس طریق آگر جو A ہے وہ B سے جماند کر دوں اب ادر سیچویشن میں کیا ہوگا کہ A دوسری اگزامپل دے ایک تو یسی بھی اگزامپل آگے پرامیز ہی کون ہوگا اور کس طرح ہے کہ پارٹیز تین ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کون پر فارم کرے گا اب A جو ہے وہ کہتا ہے B کو کہ آپ تم سی کو ایک ہزار روپیہ جو ہے وہ ادھار دے دو ٹھیک ہے سی کو ایک ہزار روپیہ ادھار دے دو A اور B دوست ہیں اسے B نے A نے B سے کہا کہ تم سی کو ادھار دے دو ہزار روپیہ سی B نے سی کو جو ہے وہ ادھار دے دیا کہ A نے کہا کہ وہ تمہیں اس طریق کو واپس کرے گا لہذا دس طریق کو وہ واپس کر دے گا دس طریق آگئی ہے اور جو سی ہے وہ پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا B کو تو اب B جو ہے وہ پرفارمنس کی ڈیمارڈ نہیں کر سکے پرفارمنس کی ڈیمارڈ جو کرے گا سی سے وہ A کرے گا A B سے سی سے کہے گا کہ بھی میں نے B سے کہا تھا اس نے تمہیں پرفارمنس پیسے دیا ہے کیونکہ میرا اور تمہارا لنک ہے میرا اور تمہارا تلک ہے اس لئے میں نے تمہارے کہنے کے اوپر B سے کہا تھا جو میرا دوست تھا اس نے تمہیں پیسے دیا ہے لہذا تم B کو واپس کرتے دے دو ٹھیک ہے یہ سیٹویشن ہوگی ہے اب اس طرح کی سیٹویشن میں کچھ سکتا ہے پرپارمنس یعنی اس کی اگزامپل اس طرح سے جو بیٹر اگزامپل ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ چلے اے نے بی سے کہا کہ بی آرٹسٹ ہے بی سے کہا کہ میری ایک تصویر بنا دو بہت اچھی ایک خوبصورتی تصویر بنا دو پینٹر ہے آرٹسٹ ہے بی اب بی جو ہے اس طرح کی سیچویشن میں جو پرپارمنس ہوگی وہ اے جو ڈیمانڈ کرے گا پرپارمنس کی وہ بی ہی سے کرے گا اب اگر چلے اس کو بی سے کرے گا اب اگلی سیچویشن آ جاتی ہے اگلی سیچویشن میں جو پرپارمنس اگر آپ لے رہے ہیں اب اس میں جو کائنڈ ہے وہ ایجنٹ کائنڈ ہے پہلی پرپارمنس کی دوسری ایجنٹ آ گیا ایجنٹ سے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے مارک اس سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں یہ والی چیزیں ہیں یہ جو میرے گھر جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جائے اب جو اے سے بی نے چیزیں خریدی پرس کریں اب بی گھر چلا گیا اے نے سی سے کہا کہ یہ گھر میں چیزیں ڈیلیور کر دی ٹھیک ہے وہ ڈیلیور ہو گئے اس میں پرپارمنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی سکل اس پر نہیں آتا پہلی ایجامپل میں پرسنل سکل آتے تھے اس کی یہ وہ جو پرفارمنس کرنا لازم تھا وہ بی کے اوپر ہی تھا کہ وہ اس کی تصویر بنا کر دی ٹھیک ہے جی اب اس کی تصویر جو اس کی آجے گی کائنڈ پرفارمنس کی وہ جو ہے وہ پرفارمنس بائی تا تھرڈ پرسن آ جائے گی جو ہے پرفارمنس بائی تا تھرڈ پرسن آ جس میں اے نے بی سے دس لاکھ روپیہ ادھار لیا ٹھیک ہے دس لاکھ روپیہ بی سے ادھار لے لیا اب اے دیورنگ ڈیلیورٹ مر جاتا ہے ٹھیک ہے اے نے بی سے دس لاکھ روپیہ ادھار لیا اے مر جیا اس طرح کے سٹویشن میں جو بی ہے وہ اس کے جو لیکل ہیئر ہیں یا اس کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ پیسے کی کیونگی پیسے سے مجھے ادھار لیا تھا وہ مجھے پیسہ دے لیں ایک سٹویشن دوسری سٹویشن یہ ہے کہ اے نے بی سے اسی طرح دس لاکھ روپیہ ادھار لیا وہ مرا نہیں زندہ ہے اب وہ باہر چلا جاتا ہے وہ باہر جا کر کہتا ہے کہ یہ پیسے میں نے اپنے بھائی سی کو بھیجنی ہے تو بی تم سی سے ریسیب کرتا ہے اب اس طرح کی سٹویشن میں سی جو ہے وہ بی کو دس لاکھ روپے ریٹرن کر دیتا ہے جو بورو کیا تھا یہ نے اب بی نے وہ دس لاکھ روپے لے کر اس کو اکسپٹ کر لیا ہے دس لاکھ روپے کو قبول جو ہے وہ قبولیت بخشتی ہے اب وہ قبولیت بخشنے کی صورت میں کانٹریکٹ کی پرفارمنس پورپیل کبول ہے یہ اکھا جی ہماری پرفارمنس who can demand performance who can fulfillment the performance یہ ہمارا آج کا کانٹریکٹ تھا اور اس میں سیکشن 34 کانٹریکٹ ایک 1872 پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی یہ دونوں میں سیم ہے پڑھایا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس لئے دونوں ممالک سٹوڈرنزز لیکچر سے استفادہ کر پکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر آخر میں وہی بات کہ اگر لیکچر بسند آیا ہو تو پھر تو جوسٹی نہ کریں پھر اس کو لائک بھی کریں اس کو سبسکرائب بھی کریں اس پہ اس کو بیل آئیکن کو بھی دوایا اگر پسند نہیں آیا تو پھر پیز آسانا کی بیل آئیکن اگر آپ ریس کریں گے تو اس میں ہر میرا لیکچر جو ڈلیور ہوگا وہ مل جائے گا دوسری اہم بات کانٹریکٹ ٹیکٹ کے میں پرمنٹ مستقل لیکچر آپ کو ڈلیور کروں گا ایک پورا سبجیکٹ ٹیک کانٹریک ٹیکٹ کا جو اللب میں جوڈیشری کے اگزامز میں سی ایس ایس کے اگزامز ہیں اور پی سی ایس کے اگزامز میں جو جتنا پورشن پوچھا جاتا ہے بی کام ایم بی اے کے اگزامز میں پوچھا جاتا ہے وہ تقریباً ان تمام سٹورنٹس کو کور آپ کریں گے اور یہ میں اس کو پہلے مکمل لیکچر اس کے ڈلیور کروں گا پھر اگلے لیکچر آپ کو مسلینیس جو لیکچر ہیں وہ میرے ساتھ سے چلتے ہیں لیکن کانٹینیوز اس کے لیکچر میں ڈلیور کر کے اس کو ختم کروں گا کسی بھی قسم کا کوئی ٹاپک آپ کو ریکوائیڈ ہو یوٹیوب پہ میرا چینل کھولیں لوٹ ایلر ایم جے بی آن لین ٹی وی اس کو کھول کے آپ سرچ بار کے اوپر اس ٹاپک کا نام لکھیں انشاءاللہ سارے ٹاپک جو رہے گے وہ بھی آ جائیں گے وہ ٹاپک آپ بہت سرچ کر کے آپ کو مل جائے گا بہترین لیکچر آپ کو ڈلیور مفت میں ہو جائے گا تو آپ کو میرے لیکچر سننے کے بعد کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سارے ٹاپک آپ کو اٹھائے گا اللہ حافظ